اسلام علیکم ویورز میں ہوں جمیل اور بلکم کرتا ہوں آپ کو گو گرین چینل پر آج ہم آپ کو یہ دکھائیں گے کہ یہ منی پلانٹ کا میرے پاس پودا تھا بڑا اچھا پودا بڑی اچھی گروہ چل رہی تھی اس کی لیکن کل تیز ہوا کی وجہ سے یہ گیرا ہے گملا اور گملا ٹوڑ گیا ہے آپ کو دیکھ رہا رہا ہوگا تو ہم اس کی ریپورٹنگ کریں گے دوسرا گملا ہم نے ایک رینچ کیا ہے اس میں ہم اس کو لگائیں گے تو ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کو کیسے لگانا ہے اور اس کی کیر کیسے کرنا ہے یہ ہم نے یہ تقریباً ٹین انچ کا پوٹ تھا یہ تھوڑا سا بڑا ہے تو ہم نے تھوڑی سی ایکسٹر مٹی اس کے لیے ایڈ کی ہے اور ساتھ گوبر کھاد ہے کمپوسٹ کھاد ہے اچھا سب سے پہلے سوائل میڈیا بھی بات کریں گے سوائل میڈیا اگین پورس میڈیا ہونا چاہیے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تھوڑی سی ریتلی مٹی ہے ہم اس میں تھوڑی سی گوبر ایڈ کریں گے اچھا گوبر اگین گرمی ہے بہت زیادہ گوبر نہیں ڈالنی اس کو اس طرح سے ایڈ کریں کہ یہ پوری اس مٹی کے اندر مکس ہو جائے کوئی ایسا پورشن نہ رہ جائے جس میں زیادہ گوبر اور مٹی کام ہو وہ پودے کو جلا سکتی ہے چونکہ گوبر کھا تھوڑی سی گرم ہوتی ہے دوسرا اگر مٹی زیادہ رہ جائے گی اور گوبر اس میں نہیں ہوگی تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اچھی طرح سے مکس کر دیں اس کے بعد گملے کا جو ڈرین ہول ہے اس کو بلوک کرنے کے لئے یہ ٹھیک رہی یہ اس ٹائپ کی ہونی چاہیے تھوڑی سی کروی تاکہ مٹی کو روکے یہ پانی کو نہ روکے پانی سائیڈوں سے تھوڑا تھوڑا گزرنا چاہیے بیسکلی اس ہول کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ ڈرینیج رہے جب آپ پودے کو پانی دیں تو وہ سارا پانی اس پاڈ کے اندر کھڑا نہ رہے جائے اس میں سے تھوڑا سا بہہ جائے باقی منی بلانٹ دیکھیں بہت خوبصورت پتے تھے اس کے بہت اچھی گروہ چل رہی تھے یہ پتے تھوڑے سے خراب ہوئے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ دیوار کو ٹچ کر رہے تھے ہوا کی وجہ سے یہ دیوار کو رگڑ کھاتے تھے جس کی وجہ سے یہ ڈیمیج ہوئے ہیں تو ان چیزوں کا خیال رکھ رہے ہیں ابھی میں اس کو لگانے کے بعد کچھ اٹھ سے بعد اس ان پتوں کو توڑ دوں گا جہاں سے ناظرین اس ٹک کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں یہ کوکونٹ خسک ہے جو کوکونٹ کے اوپر جسے ہم آم دبان بال کہتے ہیں کوکونٹ کی تو یہ وہ چیز ہے اس کو ٹک کے اوپر لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سے نمی اس کے اوپر پانی چھڑکاؤ کر دیا جاتا ہے اور اس میں تھوڑی سے نمی رہتی ہے اس نمی کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نوڈز ہیں جہاں سے یہ پتے نکل رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ پتہ نکل رہا ہے یہ نوڈ ہے نوڈ سے یہ جڑ نکلی ہے اور یہ دیکھیں یہ کہاں تک جا رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو یہ جو ہیلڈی پتہ ہونے کی وجہ ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ وہیں سے اس کو نوڈ سے خوراک ملنا شروع جاتی ہے کوکونٹ خس کے اندر نمی پیدا ہوتی ہے پانی اس کو ملتا ہے جب ہاں پانی پلائے تو اس کو تھوڑا تھوڑا شاک کو گیلا کر دیں یہ انشاءاللہ میں ابھی جب وارٹرنگ کروں گا تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کو گیلا کر دیں تو یہ زیادہ دے تک مویسٹ رہتی ہے مویسٹ رہنے کی وجہ سے اس میں جڑیں بنتی ہیں پلس جو پودہ ہے اس کو بھی نمی ملتی ہے پودے کے پتوں کے لئے بھی نمی بڑی ضروری ہوتی ہے لیں چھوڑا فوٹ کریں توڑی سے مٹی ڈالیں اس میں ابھی چھوڑا فوٹ کریں بس کفی ہے اس کو یہ نہیں در آپ کو دیکھیں گے آپ کو دیکھیں گے آپ کو دیکھیں اس کے اندر رکھیں تھوڑا سا نیچے سے کار دیں کار دنیا کار دنیا اس کی جڑیں پھر ریچے ہیں آپ کی جانتے ہیں جب چونکہ یہ گملا ٹوٹ ہی گیا ہے تو ہم اس کو ٹراپر ریپورٹنگ والی طریقے سے ریپورٹ کریں گے اس کا نیچے آپ دیکھیں گے نیچے آپ دیکھیں گے یہ آپ کو ٹھیک ری نظر آئے گی یہ اس کی ڈینیج پہ رکھ ہوئی تھی اچھا اس کی ڈڑوں کو تھوڑا سا کار دیں یہ وہ سٹک آئی ہوئی ہے سٹک کو آپ رین دیں اور سائڈوں سے جو اس کی جالی بنی ہوئی ہے اس جالی کو بھی تھوڑا تھوڑا اب یہ چونکہ اس کو ایسٹ ریکوائر نہیں تھا ریپورٹ کرنا روٹ باؤنڈ کوئی خاص نہیں ہوا ہوگا لیکن اب چلیں جو اس کی جالی سی بنی ہوئی ہے وہ ہم اس کو تھوڑا سا الہدہ کر دیتے ہیں تاکہ جب دوبارہ پودا گروہ کرے تو اچھے طریقے سے اور ہیلڈی گروہ کریں میرا جو لگانے کا طریقہ ہوتا ہے وہ میں یہ کرتا ہوں اس سٹک کو سینٹر میں لگاتا ہوں تاکہ خوبصورتی ایک بیلنس نہ در آئے کوش کریں کہ یہ سینٹر میں ہو سائیڈوں پہ نہ ہو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک سائیڈ پہ لوگ لگا دیتے ہیں تو وہ بہتا بیلنس نہیں ہوتا وہ پھر خوبصورتی اتنی نہیں رہتی ٹھیک ہے جب مٹی ڈالیں اس کو لیچے کرنے کے لیے ٹول سائیڈوں پہ مٹی ڈالیں اور اس کو ٹول سے مٹی کو نیچے پوش کرتے جائیں کسی بھی ٹول سے اور اس کے ساتھ ساتھ گملے کو تھوڑا ساتھ ہم پٹکیں گے تاکہ مٹی اس کی تمام گیپس میں چلی جائے پہلل میں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کا پودا سینٹر میں رہے جس ٹھیک ہے وہ سینٹر میں رہے وہ نہ ہل جائے سائیڈوں میں پہلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے گربوں گیپس میں اگر آپ کو اٹھا کے پتھ گئے اگر آپ کو اٹھا کے پتھ گئے اگر آپ کو اٹھا کے پتھ گئے تاکہ اس کے گیپس میں مٹی فیل ہو جائے یہ دیکھیں مٹی سیٹل ہو رہی ہے چلیں نیا ادھر اس کو اتھر دیئے پانی دیتے ہیں یہ ساتھ میں آپ کو اپنے باقی پوڑن کی گروہ دکھا دوں اس کو ساتھ میں اتھر ہی رکھ کے پانے باقی پانی کدر ساتھیں یہی رکھیں چلیں جب ہمیں پانی دیں گے یہ تو بائچانس پائپ لگا ہوئے ہیں چل رہا ہے پانی تو ادھر ویس جو ہے نا آپ اس کو مگے سے جا کسی بوٹل سے جا 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 شاور سے کسی بطریقے سے پانی دے سکتے ہیں اچھا یہ اس طرح سے جب بھی پودے کو میں پانی دیتا ہوں تو اس کی جو سٹک ہے کوکونٹ خسک ہے اس کی میں بات کر رہا تھا اس کو بھی اسی طرح سے اچھی طرح سے گھیلہ کر دیں اور ساتھ میں پودے کو بھی دھو دیں کوئی کیوری ہو آپ کی میری ویڈیو پسند ہو تو آپ اس کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریں اور کوئی کیوری ہو تو آپ اس کو کومیٹ میں مینشن ضرور کریں با شکریہ